موسیقی 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 کہتے ہیں ہم جی سال گناہ جو کیک انہیں منافق کٹی دے ساگیا ہو کٹی انہیں منصوبہ تھا یا بے نظیر بھٹو کے مارڈ جنہوں پاکستان سے دو تعلق نائے دل دو کیا انہیں خیرت ادھارے ہو پاکستان میں جگہ نائے سینیٹر زائد صاحب سے بھی بات کر لیں دی این پی سے ان کا تعلق ہے دی اور پیز وزر الحق صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ جو آئی تھی اس وقت جب محترمہ بنزیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی تھی جو بھی سٹیٹمنٹ کہلیں دی سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ اس قسم کی سٹیٹمنٹ پیر مذر الحق صاحب کو نہیں دینی چاہیے تھی بٹ انہوں نے دی جی اور وہ سٹیٹمنٹ کیا تھی اس کے کچھ میں آپ کو پوائنٹس بتاتا چلوں جی ہم نے پاکستان کو آج الودا کر دیا ہمارا واسطہ بنزیر سے تھا ہم نے پاکستان سے تعلق ختم کر دیا میرا تعلق بنزیر سے تھا ان کے لیے پاکستان میں ہم رہے تھے اب ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہم نے آج تعلق توڑ دیا ہمیں پاکستان سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا سندھ سے واسطہ ہے پاکستان کی سیاست کو خدا حافظ پاکستان کو خدا حافظ اور فوج کے بارے میں جو انہوں نے لفظ یوز کیا وہ ایک لفظ میں امیٹ کر رہا ہوں وہ میں نہیں بولوں گا یہ فوج پاکستان کی فوج نہیں ہے ان وہ میں امیٹ کر رہا ہوں جی ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے پیر وزرالحق صاحب سے ہم نے کوشش کی جی کہ ہم ان سے رابطہ قائم کریں اور وہ اس پہ کوئی اپنی وضاحت کریں لیکن ایسا نہیں ہو پایا ہم کوشش اپنی جاری رکھیں گے کہ پیر وزرالحق صاحب سے اس کا کوئی جواب مانگ سکیں لیکن صدر مملکت عاصف علی زرداری صاحب نے جب پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تو اس قسم کی سٹیٹمنٹ ساری ڈیفیوز ہو گئی این پی اس بارے میں کیا کہتی ہے سنیٹر زاہد صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی ان سے بات کرتے ہوگی استعمالیکم جی اس پہ کیا کہیں گے آپ پیر مضرالحق صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ جس وقت دیکھیں ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ چونکہ ان کی لیڈر کو ایسے بے دردی شہید کیا گیا تھا تو جذبات میں میرے خان میں کہ اس نے یہ بات کی ہوگی ابھی اس وقت چونکہ ان کی صحیح صورت حال ہے تو اپنے باتوں کی وضاحت ان کو کرنی چاہیے چونکہ یہ ہمارا ملک ہے پوجہ ہماری یہ سب چیزیں ہمارے ہیں ضرور شکوی شکایتیں تو ہوتے رہتی ہے لیکن اس کو اپنا پوزیشن واضح کرنا چاہیے کہ آیا اس وقت تو اس نے جذبات میں آکر یہ بات کی تھی چیزیاں ہو جائے تو جو ایسا شخص ہو ویسے میں آپ سے پوچھنا ہی چاہوں گا ایسے شخص کو کیا کابینہ میں ہونا چاہیے اس کو جی دیکھیں جی ایک بند نے بات کی اگر اس پہ آپ پکڑ لیتے ہیں اس کو سزا تو ایسے نہیں دینا چاہیے پہلے تو یا تو یہ تھے کہ ان کے خلاف انکوائری کرنی چاہیے تھے اس وقت جب آپ نے انکوائری نہیں کی جب آپ نے اس کو کتے دے میں نہیں لاکے کڑا کیا اور آپ اس کو سزا میرے خان میں ایسے دیتے تو یہ تو قانون کے نائنسا پی ہے میرے خانہ پہلے تو اس کو مقدود ہے اگر کوئی اس پہ اوپر فال کرے تو اس کو کیا جواب دیتے ہے تو ابھی سامنا سب کچھ آ جائے گا بلکہ ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جی سینٹر زائر صاحب سینٹر زائر صاحب این پی سے ان کا تعلق ہے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وضاحت پیر مذر الحق صاحب کو ضرور کرنی چاہیے پیر مذر الحق صاحب سے ہم نے کوشش کر رہے ہیں اور بارہا کوششیں ہماری جاری ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیر مذر الحق صاحب اس کی وضاحت ضرور کریں لیکن ابھی تک ایسا ممکن نہیں ہو پایا جی ہم چاہیں گے کہ پیر مذر الحق صاحب اس کی وضاحت کریں اور جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی جذبات میں دی لیکن ان کے لیڈر صدر مملکت عاصف علی زبداری صاحب نے اس قسم کی سٹیٹمنٹ کو ڈیفیوز کر دیا جب انہوں نے پاکستان خپے کا نعرہ لگایا اور اس قسم کی سٹیٹمنٹس ڈیفیوز ہو گئی لیکن پیر مذر الحق صاحب اس وقت ایک سینئر منسٹر ہیں جی سندھ کابینہ میں اور ایڈوکیشن کا کلمدان بھی ان کے پاس موجود ہے اب وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ٹھیک ہے ایک بہت بڑا ثانیہ تھا بینجیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ایک بہت بڑا ثانیہ تھا لیکن اس کے بعد ملک توڑنے کی باتیں یا ملک پاکستان کو الویدا کرنے کی باتیں یا اس کے علاوہ افواج پاکستان کے بارے میں جو کلمات استعمال کیے وہ اس کی وضاحت ضرور چاہے گی میڈیا عوام بھی چاہے گی جی کہ اس کی وضاحت کی جائے جی میرے ساتھ موجود ہیں حافظ حسین احمد صاحب جی حافظ حسین احمد صاحب کو بھی یہ کلپ ذرا دکھا دے ایک دفعہ پھر جی پیر مذر الحق صاحب کا میں واضح کرتا چلو جی یہ کلپ اس وقت کا ہے جب محترمہ بینجیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی اس کے بعد پیر مذر الحق صاحب نے اس کے پر دی تھی اب وہ سینئر وزیر ہے سندھ میں اور ایڈوکیشن کا کلمدان بھی ان کے پاس موجود ہے کلیریفکیشن ہم ضرور چاہیں گے جی پیر مذر الحق صاحب سے کہ وہ اس پہ کچھ کلیریفائے کریں ان بیانات کے بارے میں کچھ کلیریفائے ضرور کریں لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ایسی کامیابی حاصل نہیں ہوئی پیر مذر الحق صاحب ہمارے شوہ میں نہیں آ رہے ہیں یہ کلپ سن لیں پھر حافظ حسین احمد صاحب سے بات کریں گے اس پہ کومنٹس لیں گے حافظ حسین احمد صاحب کے ایک دعا دکھائیئے